راہل ایک بات بتاؤ اس ریڈیو کو کیا گاؤ بالوں کو دکھانے کیلئے لائے ہو ارے دو چار مجھے دار گانے سناؤ اس میں نہیں راہل گانے مت سناؤ بھجن لگا دو اس میں بھجن جرہ اپنے ریڈیو کا پییا گھماؤ دیکھو کہاں پر سگنل ملنا ہے جہاں پر بھی بھجن آتا ہو ایک بھجن لگا دو اپنے اس ریڈیو میں ارے یوگی جی مودی جی بھجن یا گانے کیسے کر کے سناؤ یہ ریڈیو تو ابھی بچی نہیں سکتا کیوں نہیں بچ سکتا راہل خراب ریڈیو لے کر رہے ہو گاؤ میں کیا تم یا یہ ریڈیو نکلی ہے دکھانے کے لیے لائے ہو گاؤ بالوں کو بتاؤ ارے مودی جی اس ریڈیو کو بچانے کے لیے بیٹری ڈالنا پڑتی ہے بیٹری تو لاؤ بیٹری لاؤ بیٹری میں کہاں سے لاؤں بیٹری تو تمہیں اسے مانگ رہے ہو جیسے مندر کا پرسات مانگتے ہو ریڈیو تمہارا ہے بیٹری میں کیوں لاؤں ارے مودی جی اس سال کیوں کی فصل کی اچھی پیتابار ہوئی تھی اسی لیے میں نے یہ ریڈیو خرید لیا لیکن مجھے کیا بتا تھا اس ریڈیو کو بچانے کے لیے اس میں بیٹری بھی ڈالنا پڑتی ہے اب سارے کے سارے پیسے تو اس ریڈیو کو خریدنے میں خرچ ہو گئے تو میں بیٹری کہاں سے لاؤں آپ ہی بتاؤ ایسا کرو یوگی جی لالو جی اگلیس مودی جی آپ سم مل کر پیسے اکھٹے کر لو اور اس ریڈیو کے لیے بیٹری خرید لو تین بیٹری پھر جب تک یہ بیٹری خرام نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ لوگ گانے بھجن کیرتن سب کچھ اس ریڈیو میں سنتے رہنا بھائی سب سے پہلے میرا نیرنے سن لو اس ریڈیو کے بیٹری کے لیے میں ایک دھیلا بھی نہیں دوں گا ارے ریڈیو تمہارا راہول اور بیٹری کے لیے پیسے ہم دیں بیٹری کے لیے پیسے دوگے لالو جی تو پھر ہی میں گانے نہیں سنوگے تمہیں تو پرانے گانے بیسی بہت پسند ہیں دلیب کمار جی اور دیوانند جی کے گانے تو تب ہی سنوگے جب تم سب مل کر میرے ریڈیو کے لیے بیٹری خرید کر دوگے چلو راہول میں تمہارے ساتھ ہوں میں بیٹری کے لیے پیسے دیتا ہوں پہلے یہ بتاؤ ایک بار جو بیٹری اس ریڈیو میں پڑ جائے گی کتنے دن تک چلے گی وہ دیکھو یوگی جی میں بھی پہلی بار ہی اس ریڈیو میں بیٹری ڈالوں گا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں ایک بار بیٹری ڈالنے پر کتنے دن تک چلتا ہے یہ ریڈیو تو راہول ایزا ریڈیو جائے بھان میں وہ دیکھو اگلیس تو اٹھ کے یہاں سے چلا گیا اور ہم بھی یہاں سے جا رہے ہیں تمہارا ریڈیو تمہیں کو مبارک ہو اپنے آپ اس میں بیٹری ڈالباؤ اپنے آپ بجاؤ اور بھائی لوگ کو بیڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکراب کرو ارے راہول لالو جی کھیت کی سچائی میں ہی لگے رہو گے میں تینوں لوگ کی روٹی لائے ہوں مودی جی کی لالو جی کی اور راہول تمہاری اور مودے کو مودی جی اکیلے ہی ساری کی ساری روٹی کھائے جا رہے ہیں تم لوگ کھیت کی روپائی اور سچائی میں لگے ہوئے ہو جلدی آؤ کھانا کھالو پھر مت کہنا کہ تم بھوکے رہے گئے مودی جی یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگی میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کیجری بال جی جب بھی گھر سے روٹی لے کر آئیں گے تو میں لالو جی اور تم ایک ساتھ مل کر تینوں لوگ کھائیں گے لیکن یہ کیا تم جا کر سب سے پہلے ٹپ انڈ گول کر کھانے لگے میں ہوں لالو جی کھیت کی روپائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں دیکھو راول اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے تم کو خود سمجھ لینا چاہیے کہ کیجری بال جی اب کھیت پر روٹی لے کر آئے ہیں تو پہلے کھانا کھا لیا جائے لیکن تم تو کام بھی لگے رہتے ہو ارے کھانے سے زیادہ ضرورت اتنی محنت کرنا ضروری توڑی ہے کوئی میرا تو یہ کی صددانت ہے پہلے پیٹ پوجا پھر کام دھو جا لیکن مودے جی آپ پیٹ پوجا کر رہے ہو چلو اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کھیت میں تینوں ہی لوگ اپنا لوگ محنت کرتے ہیں لیکن جیسی کیجری بال جی کھیت پر روٹی لے کر آتے ہیں تم سب سے پہلے ٹپن پر ٹوٹ بڑھتی ہو اور اکیلے ہی تینوں لوگوں کا کھانا کھا جاتی ہو میرا بھی راہول کا بھی اور تم اپنا بھی اب یہ بتاؤ اگر تم سب کا کھانا کھا جاؤ گے تو ہم پھر کیا کھائیں گے یہ بتاؤ تمہیں معلوم ہی ہے جب یہاں پر کھیت پر بہت محنت کی جاتی ہے تو روٹی کھانا ضرور ہی ہے بھی نہ روٹی کھائے کوئی ہم اتنی محنت ہوڑی کر پائیں گے لانو جی ان بچکانی باتوں سے کام نہیں جلے گا ایک بات بتاؤں جب میں ٹپن پر سب سے پہلے ٹوٹ پڑتا ہوں تم کھانا کھانے کے لیے پہلے کیوں نہیں آتی ہو تم کام میں کیوں لگے رہتی ہو میں منع کرتا ہوں کوئی اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں تینوں لوگوں کی روٹی کھا جاتا ہوں ایسا تو میں نے کبھی نہیں کیا اگر کیجری وال جی ٹپن میں چھ روٹی لاتے ہیں اپنا تینوں لوگوں کی دو دو روٹی ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے تم کھانا کھانے کے لیے پہلے ٹپن کے پاس میں نہیں آتی ہو تو میں اکیلے چار روٹی کھا جاتا ہوں دو روٹی تم دونوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں ایک ایک روٹی تو تم دونوں لوگ کھائی لیتی ہو اچھا مودی جی آپ چھے روٹی میں سے چار روٹی اکیلے کھا جاؤ گے اور ہمارے لیے دو روٹی چھوڑو گے ہم ایک ایک روٹی کھائیں گے یہ کوئی بات ہے مودی جی یہ محنت کی روٹی ہے اس پر ایسے حق نہیں جماتے راہل یہ محنت کی روٹی ہے تب ہی تو میں پہلے کھانے کے لیے چپٹ پڑتا ہوں میں تم سے بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں کھانے کے لیے منا ہے پہلے کھانا کھانے کے لیے ٹپن کے پاس آ جایا کرو آؤ جلدی اور پھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو سے کم کی تو ایک بھی پیسہ نہیں ملے گا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی پیسے بچانے کے چکر میں روٹ کو آٹھ پھٹ چوڑا کر دیا ہم میں پیسہ نہیں دوں گا تمہوں روٹ بننے کے بعد میں جب بھی چیکنگ کرنے کے لیے آتا ہوں روٹ کی تمہارے بنائی ہوئے روٹ میں کوئی نہ کوئی دکت نکلتی ہے اب دیکھو چوڑائی کم نکلی پچھلی بار جو تم نے روٹ بنایا تھا اس میں ڈامبر کم ڈالا تھا اگلیز میں نے تم سے کہا تھا کہ روٹ کی چوڑائی دس پھٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی تم نے دس پھٹ سے کم چوڑا روٹ بنا دیا لیکن آتا سب کچھ ٹھیکے دار کے اوپر ہے میں کیوں کہ تمہارا ٹھیکے دار ہوں تو مودی جی کی مجھے کو سننا پڑے گی راہو یادہ باتیں مت بناو تمہیں نے کہا تھا کہ روٹ کی چوڑائی دس پھٹ سے کم رکھنا میں جھوٹ کیوں بولوں مودی جی تو راہو نہیں کہا تھا کہ دس پھٹ سے کم رکھنا روٹ کی چوڑائی اچھا مودی جی ایک بات بتاؤ دس پھٹ سے اگر چوڑائی کم ہے اس روٹ کی تو کوئی دکت ہو جائے گی ارے کیجل وال کس طریقہ کی بات کر رہے ہو لالو جی تم تو سینئے ٹھیکے دار رہ چکے ہو روٹ بنانے کے تمہارے ہوتے بھی یہ کیسے ہو گیا دس پھٹ کا روٹ بننا تھا تم نے آٹی پیٹ کا روٹ بن بات دیا دیکھو مودی جی ہم میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا پہلے میں ٹھیکے دار ہوا کرتا تھا اب ٹھیکے داری کا کام کرنا میں نے چھوڑ دیا یہ سارا کام راہول دیکھتا ہے میں تو راہول کے نیچے کام کرتا ہوں اور رہی کہنے کی بات میں نے تو راہول سے کہا تھا کہ دس پھٹ سے کم چوڑا روٹ مت رکھو ٹراپک چلنے میں دکھت ہوگی اور روٹ کی چیکنگ جب مودی جی کرنے آئیں گے تو روٹ چیکنگ میں پھیل ہو جائے گا اچھا مودی جی ایک بات بتاؤ تو اتنا سستا روٹ کا ٹھیکہ دیتے کیوں کہ ہمیں کچھ بستا ہی نہیں ہے ارے میرے کہنے کا مطلب ہے اگر یہ ٹھیکہ تم نے ہمیں مہنگے ریٹ میں دیا ہوتا تو ہم نے دس پھٹ روٹ بنایا ہوتا اب روٹ کے ٹھیکے کے پیسے ہی ہمیں کم ملے تو اسی لیے ہمیں آٹھ پھٹ کا روٹ بنانا پڑا وہاں نے یوکی جی تم سب لوگوں کو بہت یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے عبائی سی جی نے دس پھٹ چونہ پانچ کلومیٹر لنبا اسی ریٹ میں روٹ بنا کر دیا ہے لیکن تمہارا اس ٹھیکے میں پھیل نہیں بھرتا روٹ کی چیکنگ میں اس روٹ کو میں پھیل کرتا ہوں اور بھائے لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو